السلام علیکم ورحمت اللہ احادیث میں درود شریف کی بہت ساری فضیلتیں ذکر کی گئی ہے آج میں آپ کے سامنے مختصراً چند ایسی فضیلتیں ذکر کروں گا جسے سن کے آج ہی سے آپ درود شریف پڑھنا شروع کریں گے تیس سے بتیس فضیلتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا لیکن وہ بھی مختصر غور سے سنیے گا چونکہ بہت ساری فضیلتیں ہیں اس لیے میں آپ کو دیکھ کے سناتا ہوں غور سے سنیے انشاءاللہ اسے سن کے آج ہی سے آپ درود شریف پڑھنا شروع کریں گے اتنی بہترین فضیلتیں ہیں سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ درود شریف یہ گناہوں کے لئے کفارہ ہے درود شریف کے پڑھنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو اس لیے درود شریف پڑھا کریں دوسری فضیلت یہ ہے کہ درود شریف یہ اعمال کا تذکیہ ہے اس سے آپ کے اعمال جو ہے صاف ہوتا ہے اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ درود شریف کے پڑھنے سے درجات بلند ہوتے ہیں اور چوتے نمبر پہ درود شریف پڑھنے سے گناہ کی بخشش ہوتی ہے اور نمبر پانچ احد پہاڑ اور ایک قیرات کے بقدر ثواب لکھا جاتا ہے اور نمبر چھے ترازو عجر و ثواب سے بر جاتا ہے جو شخص کسرت سے درود پڑھتا ہے تو اس کا نام آمان نیکیوں سے عجر و ثواب سے بر جاتا ہے اور جب اس نام آمان کو ترازو میں رکھتے ہیں تو ترازو بھی نیکیوں سے بر جاتا ہے اور نمبر ساتھ دنیا اور آخرت کے تمام امور کے لیے یہ کفایت کرتا ہے اور نمبر آٹھ غلام آزاد کرنے سے زیادہ اس کی فضیلت ہے غلام آزاد کرنے کی جتنی فضیلت ہے جتنا اس پہ عجر و ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ درود پڑھنے پہ عجر و ثواب ملتا ہے اور نمبر نو قیامت کی ہولنا کی اسے نجات کا ذریعہ ہے اور نمبر دس حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لیے گواہی دیں گے اور نمبر گیارہ اس کی لیے شفاعت واجب ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنے والے کی شفاعت کرتے ہیں اور نمبر بارہ رضاِ الہی کا حصول اللہ تبارک و تعالی آپ سے راضی ہو جاتے ہیں اور نمبر تیرہ رحمتِ الہی کا نزول درود پڑھنے سے اللہ کی رحمت جو ہے نازل ہوتی ہے آپ کے اوپر اور نمبر چودہ اللہ کے غزب سے امان ملتی ہے آپ کو اور نمبر پندرہ عرش کے نیچے اس کی لیے سایا ہوگا یعنی جو شخص درود پڑھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ شخص اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سایا کے نیچے کھڑا ہوگا اور نمبر سولہ حوزِ کوسر سے سیراب ہوگا اور نمبر سترہ جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے اور نمبر اٹارہ پولیس رات سے پار ہونے میں آسانی ہوتی ہے درود شریف جو کسرہ سے پڑھتا ہے قیامت کے دن پولیس رات پر گزرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور نمبر انیس صدقات کے قائم مقام ہے یعنی درود کا پڑھنا یہ گویا کہ صدق کرنا ہے تو یہ صدقات کے قائم مقام بھی ہے اس لیے درود شریف پڑھا کرے اور نمبر بیس اس کی برکت سے مال بڑھتا ہے درود شریف کے پڑھنے سے آپ کے مال میں بڑوتری ہوتی ہے مال میں برکت پیدا ہو جاتی ہے اور نمبر اکیس سو سے زیادہ آپ کے حاجتیں پوری ہو جاتی ہے اور نمبر بائیس درود کا پڑھنا یہ عبادت ہے اور نمبر تئیس اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب عمل ہے درود کا پڑھنا تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل زیادہ پسند ہے تو ہمیں چاہیے کہ کسرت سے درود پڑھا کرے اور نمبر چوبیس درود یہ مجالس کی زینت ہے اور نمبر بچیس درود شریف کے پڑھنے سے رزق کی تنگی در ہوتی ہے فقر و فاقہ در ہوتا ہے اور نمبر چبیس زندگی کی تنگی در ہو جاتی ہے اور نمبر ستائیس درود شریف کا پڑھنے والا لوگوں میں ممتاز ہوتا ہے مشہور ہو جاتا ہے نمائع بن جاتا ہے اور نمبر اٹائیس درود پڑھنا پڑھنے والے کے لئے تو نفع ہی نفع ہے لیکن اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد کو بھی نفع پہنچتا ہے اور نمبر انیس اللہ اور اس کی رسول کا قرب حاصل ہوتا ہے جو شخص کسرت سے درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اس کو حاصل ہو جاتا ہے اور نمبر تیس دشمنوں پر مدد حاصل ہوتی ہے اور نمبر اکتیس حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے اس کو یعنی جو شخص کسرت سے درود پڑھتا ہے اکثر و بیشتر اس کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے ہیں وہ خواب میں اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے خواب میں تو کسرت سے درود پڑھا کرے اور نمبر بتیس درود پڑھنے والا مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹکانہ دیکھ لیتا ہے جو شخص دنیا کے اندر کسرت سے درود پڑھتا ہے مرنے سے پہلے اس کو جنت میں اس کا ٹکانہ دکھایا جاتا ہے تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ساری فضیلتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تو میں نے مختصراً آپ کے سامنے بیان کیے ویسے اس سے بھی زیادہ ہے درود و شریف کی فضیلتیں یہ تو چند میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے حاصل ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب دوستوں کو کسرت کے ساتھ درود و شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں ویڈیو کا اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم و رحمت اللہ